سب سے پہلے دوستو آپ لوگ ہمارے یہ چکس دیکھ لیں سکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہو سکے تو 3,4,5,6,7,8 اگر ایسے مسئل کرنا اسے تھوڑا سا بھریق کر لیں السلام علیکم ویلکم بیک ٹو آور چینل میرا نام ہے سکن لین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایس ایم ہوم ایوری چینل اور دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کا شوق بھی ہوگا سلامت تو تھامنیل دوستو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو بات کرتے ہیں ہمارے ٹاپک کی تو سب سے پہلے دوستو آپ لوگ ہمارے یہ چکس دیکھ لیں ماشاءاللہ صرف فولی ایکٹیو اور ہیلدی ہیں اور یہ صرف ابھی پچیس دنوں کے ہیں فل سردی ہے آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے تو دوستو اگر آپ لوگ بھی اپنے بچوں کی ایسی ہی گروت کیاتے ہیں تو آپ لوگوں کو جس تھوڑے سی سٹیپس کو فالو کرنا پڑے گا تو دوستو صبح کے آگاد میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو پلانا ہے تھوڑا سا نیم گرم پانی پانی پلانے کے بعد ہم لوگوں نے انہیں ڈالنی ہے تھوڑی سی ہلکی زیادہ نہیں تھوڑی فیڈ ڈالنی ہے جو کہ چودہ نمبر فیڈ ہے بچوں والی وہ بھی ہم لوگوں نے نیم گرم پانی کے اندر ڈال کر بنانی ہے مطلب کہ نہ پانی گرم ہو اور نہ ہی تھنڈا ہو اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر وہ تھنڈی خوراک کھا لیں گے تو شاید انہیں سردی وغیرہ لگ جائے تو اس چیز کا ہم لوگوں نے رکھنا ہے خاص خیال اور اگر فیڈ کے دانے تھوڑے سے موٹے ہیں تو آپ لوگوں نے تھوڑے سے ایسے مسل کرنا اسے تھوڑا سا بریق کر لینا ہے تاکہ جو ہمارے بیبیز ہیں نا بچے ہیں وہ ایزی لے اسے کھا لیں اور اس چیز کا خیاص خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دن میں تین بار ڈالنی ہے صبح شام دوپہر کو اور بچی ہوئی کبھی بھی دوبارہ ان کے آگے نہیں ڈالنی ہم لوگوں نے اور دوستو سب سے میجر اور بڑی بات یہ کہ آپ لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو آپ لوگوں نے دکان سے فیڈ لی ہے نا وہ بلکل پرفیکٹ فیڈ ہے وہ خراف فیڈ نہیں ہے کیونکہ آج کل جو ہے نا فراڈ وغیرہ بہت زیادہ چاہ رہا ہے اس لیے آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے فیڈ لینی ہے نا تو آپ لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی فیڈ جو ہے نا وہ بلکل صحیح ہے اس میں کوئی فراڈ وغیرہ نہیں ہے تو اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دوستو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ہر دوسرے دن انہیں پیاز ٹرماتر اور پالک چھوٹے چھوٹے سے کر کے نا جیسے چاولوں کے دانے ہوتے نا ایسے کر کے آپ لوگوں نے انہیں ہر دوسرے تیسرے دن ڈالنے ہیں اور اس کے بعد دوستو اگر آپ کے علاقے میں دھوم وغیرہ نکلتی ہے تو آپ لوگوں نے بچوں کو باہر لازمی نکالنا ہے اور اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ تھنڈی ہوا نہ چل رہی ہو اور اگر آپ لوگوں نے میری طرح چھت کے اوپر رکھے ہوئے ہیں تو یہ اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کی چھت کا جو فرش ہے نا وہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے تب آپ لوگوں نے انہیں باہر نکالنا ہے ہماری اتنی زیادہ چھت کو چھوڑ کر یہ پہنچی کے در ہے اپنے بچوں کے لے کر یہ دیکھیں آپ اور یہ جو ہے اس سے اوپر چڑھا نہیں گیا وہ اس لیے نیچے شور کر رہے ہیں اور یہ آجائے یہ آجائے یہ آجائے یہ آجائے یہ پتہ نہیں کیا تلاش کر رہے گی ہے دوستو اتنے دنوں کے بعد تقریباً ایک مہینہ تو نہیں کہا سکتا ہے پندرہ بیس دنوں کے بعد یہ سوری نکلا ہے تو میں نے سوچا کہ انہیں میں چھوڑ دوں باہر تھوڑا سے بھومیں پھریں لیکن یہ پھر سے چھاؤں کی طرف ہی باگ گئی ہے پوری فوج ہماری اس طرف کھڑی ہوئی ہے ابھی اترے گی ساری فوج ایک دو تین چاہ پانچ چھ ساتھ آٹھ نو دس اور دو باقی ہیں ماشاءاللہ 크�ویکez ہے جب کسٹا ہے ہوگی اٹھ پانچ ،کنہ چلو چلو چل ineلا چلو چلو zuہ چلو 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 سوا بنی اور پرہ چلو 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 چل بھی چل بھی چل 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 یہ سامنے سامنے وہ دیکھو چل 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 یہ چیز یہ ادھر بانا پڑا ہوا اس کے لئے اور باقی دوستو جب آپ لوگوں نے اپنے چودوں کو باہر نکالنا ہے نا تو آپ لوگوں نے اپنے پاس ایک چھڑی وغیرہ رکھنی ہے کیونکہ کووے وغیرہ یا پھر بلی وغیرہ ان پر حملہ کر سکتی ہے تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی بھی آپ لوگوں کو شاید نہ بتائے ویڈیوز کے اندر سب لوگ اپنا ہی چورن بیچ رہے ہوتے ہیں دوستو تو آپ لوگوں نے اور کسی چیز پر خیال نہیں کرنا یہ ہے ان کا باپ فادر اور دوستو ان کے لئے ابھی بھی میں کوئی کیلشیم وغیرہ استعمال نہیں کر رہا کوئی میریسن وغیرہ ان کے لئے میں استعمال نہیں کر رہا کہ یہ موٹے ہوں یہ ہوں وہ ہوں تو دوستو آپ لوگوں نے نیچرل چیزوں کی اوپر آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے انہیں فیڈ ڈالنی ہے فیڈ کے علاوہ آپ لوگوں نے انہیں وہ پیاز ٹماٹر پالک وغیرہ ڈالنی ہے اور انہیں آپ لوگوں نے بلیوں اور باکی چوہوں وغیرہ سے بھی آپ لوگوں نے انہیں بچانا ہے جب یہ بلکل چھوٹے ہوتے ہیں تو اگلی ویڈیو کے اندر دوستو ہم لوگ بات کریں گے کہ اگر آپ لوگوں نے بچے وغیرہ نکلوانے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے اور کیا کیا چیزیں نہیں ہونے چاہیے تو اس ٹاپک پر ہم لوگ بات کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ہو سکے تو ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا جلدی ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے جی اللہ حافظ اپنا خیار کیے گا